السلام علیکم ڈیویورز ہمارا آج کو ٹوپک ہے نجاستِ غلیظہ اور خفیفہ عام طور پر بزرگوں سے یہ بات کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر آپ کے بدن پر موجود کپڑے تین حصے ناپاک ہوں اور ایک حصہ پاک ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں ایسا نہیں ہے اصل میں یہ بات غلط طریقے سے پھیل گئی ہے اور مسئلہ یا بات سمجھانے والے نے اس میں غلطی کی ہے اصل میں یہاں پر دو مسئلے آپس میں گڑھ مڑ کر دیے گئے ہیں ایک یہ کہ کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کس حد تک معافہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ اب نجاست غلیظہ کیا ہے فار ایگزمپل کہ ایک آدمی کا پاخانہ پیشاب شراب خون جانوروں کا گوبر حرام جانوروں کا پیشاب یہ سب سیال اور گاڑھی چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ ایک روپے کے پھیلاؤ کے بقدر معاف ہوتی ہیں یعنی جتنی ہمارا یہ ہتھیلی کا گہراو ہوتا ہے یہاں پر جو گول ٹھپا یا سکہ ہوتا ہے اس کے برابر اگر کسی کے بدن پر کپڑوں پر لگ جائے تو یہ اتنا پھیلاؤ معاف ہے اگر گاڑی ہوں اور اس کا وزن پانچ ماشے تک ہو تو معاف ہے علماء احناف کے نزدیک اس سے نماز نہیں ہوتی ہے ان کو دھو لینا چاہیے یعنی اگر ایک سکے سے زیادہ ہو جائے تو ہر حال میں اس کو پاک کرنا چاہیے لیکن اگر اتنی بھی لگ چکی ہو اس سے تھوڑی بھی لگ چکی ہو تو بہتر یہی ہے کہ ان کو دھو کر نماز پڑھی جائے دوسرے نمبر پر ہوتا ہے نجاست خفیفہ یعنی حلال جانوروں کا پیشاب اگر کپڑوں کے چوتھائی حصے تک ہے تو معاف ہے چوتھائی کپڑے سے مراد کپڑے کا وہ حصہ ہے جس پر نجاست لگی ہے اگر آپ کی بازو میں آپ کے بازو پر یعنی کندے سے آپ کے بازو اور کف تک اگر آپ کی آستین پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس ایک عزف کا چوتھائی حصہ تو معاف ہوگا لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر دامن ناپاک شمار ہوگا اسی طرح معاف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی دوبارہ لٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن اس نجاست کا دور کرنا کپڑے کا پاک کرنا علماء احناف کے نزدیک بہرحال ضروری ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پاک کپڑا نہ ہو اور ناپاک کپڑے کے پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہ ہو تو آیا ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یا کپڑے اتار کر برہنہ نماز پڑھے تو اس کی تین صورتیں ہیں اول یہ کہ وہ کپڑا ایک چوتھائی پاک ہے اور تین چوتھائی ناپاک ہے ایسی صورت میں اسی کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے برہنہ ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہو اس صورت میں اختیار ہے کہ خواہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے یہ کپڑا اتار کر پڑھ کر رکو اور سجدے کے اشارے سے نماز پڑھے تیسری صورت یہ ہے کہ کپڑا کل کا کل ناپاک ہے تو اس صورت میں ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز نہ پڑھے لیکن یاد رکھئے برہنہ آدمی کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے رکو اور سجدے کی جگہ اشارہ کرے تاکہ جہاں تک ممکن ہو سطر چھپا رہے الغرض جو یہ لوگوں نے بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس پاک کپڑا نہ ہو بلکہ صرف ایسا کپڑا ہو جس کے تین حصے ناپاک ہوں اور ایک حصہ پاک ہو تو اس کپڑے سے نماز پڑھنا ضروری ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ